اور آپ کو تلکھا کی پڑی بھی وہ اس لیے راج کو آ رہی کہ مجھے تم ڈائنوں کی پیٹ بھرنے ہوتے یہ کما کر نہیں لائے گی تو تمہیں کہاں سے تھوسوائے گی ویرس آج کی ویڈیو کاسمی کہانی کے کھیل سناٹا کی کاسپ پر بنی ہے یہ ڈراما 1994 میں پی ٹی وی پر دکھایا گیا ڈراما احمد ندیم کاسمی کا لکھا ہوا ہے جسے ڈراما ٹائس کیا امجد اسلام امجد نے اور ہدایات دیں ایوب خاور نے ایک بات سب لو کان کھول کر سن لیں جو اصول اور طریقے میں بناوں گی سب کو اسی پر عمل کرنا ہوگا کسی کی ٹرٹر نہیں سنوں گی میں کلسوم رزیہ فروغ اور زہرہ چار بہنیں ہیں ارشاد ان کا ایک لوتا بھائی ہے جو سرکاری ملازم ہے کلسوم اسکول میں استانی ہے زہرہ پڑتی ہے فروغ بیوہ ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ میکے ہی رہتی ہے جبکہ رزیہ اب نارمل ہے اور اب یہ حال ہے کہ سو تک نہیں سکتا سوچ تک نہیں سکتا رو تک نہیں سکتا سکتے کا سالم ہے نجمہ کلسوم کے ساتھ ہی اسکول میں استانی ہے نجمہ اور ارشاد کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو دونوں شادی کر لیتے ہیں نجمہ شادی کے بعد اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے ارشاد کی بہنوں پر مختلف الزام لگاتی ہے اور پھر لڑ جھگڑ کر ارشاد کے ساتھ گھر چھوڑ جاتی ہے اب گھر میں کمانے والی صرف کلسوم ہی ہے اور ماں کسی صورت کلسوم کی شادی نہیں کرنا چاہتی کلسوم کی عمر نکل رہی ہے لیکن ماں کلسوم کے لیے آئے رشتے مختلف طریقوں سے ٹھکراتی رہتی ہے کلسوم ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور جب آخر میں کلسوم کا کلی جمال گھر داماد بننے پر آمادہ ہوتا ہے تو کلسوم انکار کر دیتی ہے جمال تو یاد نہیں آتا تجھے یاد کوئی انگریزی طبعہ تو نہیں آنا آپا جس کی ڈیٹ اکسپائر ہو جائے اس ڈرامے کی کانست میں شامل تھے باسط خان سبا پرویز بیگم خرشید شاہد ریشم نائمہ خان فریحہ جبین اشرف خان نجمہ بیگم نائم برد سرفراز رانہ اور کیسر علی انگلیش ہاڑ گئی مہنگائی انگلیش جون پیس بارہ دو پہنے لائی انگلیش جون پیس شکریہ موسیقی 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 ویرز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی اور پاکستانی ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات ٹیک کیا ہے موسیقی 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 موسیقی